آج ایک ایسی خبر جس پر آپ کو یعنی بابی دیول کے فینس جو ہیں ان کو تھوڑا ووٹ کرنا پڑے گا میں اس پول میں سوال بھی پوچھوں گا اس بارے میں اس پر آپ جواب دیجئے گا کیونکہ جو خبر سامنے آ رہی ہے میرے حساب سے تو اچھی خبر ہے لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ بہت بری خبر ہے بابی دیول کے لیے یہ پوری خبر جو ہے وہ ہے تھلاپتی 69 یعنی بابی دیول کی تمل فلم یعنی وہ فلم جس میں تھلاپتی وجہ اپنی جو پاری ہے تتاکتی طور پر اس کو دا اینڈ کہیں گے اور اس فلم کو لے کے بہت زیادہ ہائپ ہے وہ جو کریز ہے وہ جو ہائپ ہے وہ فلم شروع ہونے سے پہلی ہے اور اسی نے 275 کروڑ روپے کی فیز ان کو آفر کی گئی ہے ایسا کہا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو دوسری چرچہ چل رہی ہے وہ ہے بابی دیول کی فیز کتنی ہے اس کے پیرلل میں اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پانچ کروڑ کی فیز ہے تو ایسے میں ایک نیوز جاگہ چھپی ہے کہ دونوں جہاں دونوں کی جو فیز ہے اس کو چارجز جو ہیں اس کو کمپیزن کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بابی دیول کو صرف تھلاپتی وجہ کے مقابلے 1.8% فیز ملی ہے یہ تو بہت کم ہے یہ تو بابی دیول کا نقصان ہو گیا تو یہ سوال یہاں پر بنتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ بابی دیول کا نقصان ہے یا جتنا نقصان بتایا جا رہا ہے کیا یہ اتنا مانا جائے کی نہیں مانا جائے کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں نمبر ایک بابی دیول کو پانچ کروڑ کی فیز دے گئی ہے اور ترکیر دیا جا رہا ہے کہ پچھلے فلم انیمل میں بھی لگبر لگبر چار پانچ کروڑ کے اسپاسی فیز تھی تو انیمل کی اتنی بڑی سکسس کے بعد بھی یہ فلم جو انہوں نے سائن کی ہے اور اس کے بعد بھی بابی دیول کی فیز کا ریٹ نہیں بدلائے اور یہ سوال یہاں پر کھڑا کیا جا رہا ہے کیا یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اتنی بڑی سکسس کے بعد بھی اتنی فیز لیکن ذرا اب جارہ کمپیریزن کیجئے تھلاپتی وجہ کی فلم جب آتی ہے تو دیفنیٹلی اس میں ویلین کا کردار جو بڑا کریکٹر ہوتا ہے صرف تھلاپتی وجہ کا ہی ہوتا ہے اب ایک ذرا کمپیریزن کرتے ہیں چھوٹا سا گوٹ فلم آئی ابھی اور گوٹ فلم کے اندر جو ویلین تھے ان کی فیز کتنی جانتے ہیں پچاس لاکھ روپے پربودیوہ کو ضرور دو کروڑ ملے لیکن باقی کسی کلاکار کو اتنی فیز نہیں ملی ایون ایک کروڑ تک کی فیز نہیں ملی اب ذرا کمپیریزن کیجئے گوٹ کے اندر پچاس لاکھ ویلین کے اور تھلاپتی سکسٹی نائن میں ویلین کے پانچ کروڑ اب یہی میں کہتا ہوں ڈاٹا کئی بات نہ مسلیڈ کرتا ہے اسی لئے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں اسی طرح ہم جب لیو کی بات کرتے ہیں لیو کے اندر ارجون سرجا جو تھے ان کو ایک کروڑ کی فیز ملی تھی اور سنجو بابا اپنے تھے ان کو آٹھ کروڑ کی فیز ملی تھی اب یہاں سے کمپیریزن کیجئے تو کیا یہاں بابی جول کی فیز کتنی ہونی چاہیے کیا یہ فیز آپ کو لگتا ہے کم ہے یا ٹھیک ہے جسٹیفائیڈ ہے کی نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ بابی جول کی جس طرح کی ایکٹنگ ہے ان کی فیز کہیں زیادہ ہونی چاہیے تو میرا اپنا ماننا ہے میں آپ کی رائے اس بارے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس پر پول بیک لانچ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ کو آگے کسی اپیسوڈ کے اندر ڈسکرس کریں گے نمبر ایک فلم کے اندر رول کتنا ہے بابی جول آج کل جس بھی فلم کو ہاتھ لگا رہے ہیں کیونکہ انیمل سے اگر ان کا کم بیک ہوا ہے تو صرف کریکٹر کی وجہ سے آشرم کے اندر ان کو پیار ملا ہے تو اس کریکٹر کی وجہ سے ان کی اداکاری کی وجہ سے تو نیگٹیو کریکٹر کرتے ہوئے لوگوں کا اتنا پیار ملنا کیونکہ اس میں ان کی اداکاری نظر آتی ہے سٹارڈم لوٹ آیا بابی جول اب ذرا انیمل سے پہلے مطلب آشرم سے بھی پہلے آپ لگا لیں تو مطلب وہ جو فرق آیا ہے نا بابی جول کا وہ ان کی اداکاری کی وجہ سے ہے اور ایسے میں ظاہر طور پر ہم بھی چاہتے ہیں کہ بابی جول کی فیز بڑھے لیکن آپ ذرا دیکھیں گے سیاف علی خان تقریبا دیورہ کے اندر دس کروڑ کی فیز لیے ہیں جو ایک بڑا مقام آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی فیز ہیں ورنہ تو نوملی آٹھ دس کروڑ کی فیز ویلین کے لیے جو بڑے سپرسٹار سے ان کے لیے بنتی ہیں تو ایسے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ ہاں بھئی اتنی فیز تو ہو سکتی ہے ہونی چاہیے تو کم لاکر میرا اے ماننا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بابی جول نے چوز کیا تک وہ سوچ کے چوز کیا ہوگا وہ یہ بھی جانتے ہوں گے اس فلم سے انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے تو میرے حساب سے تو فیز جسٹیفائیڈ ہے حالانکہ رول کے لیے میں ضرور کہوں گا لگتا ہے کہ بھئی بابی جول کو صرف ویلین کے کریکٹر نہیں جس طرح کہ ان کی اتاکاری ہے وہ کریکٹر ان کو ہیرو کلیک تو بناتا ہے اور ایسے میں جب شولجر ٹو کی چرچہ ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی واپسی آنے چاہے شولجر کی تو اسی طرح کے اور بھی فلم ہے جہاں لگتا ہے کہ بابی جول کو لے کے سیکل بنا جا اور صرف ویلین کیوں وہ ہیرو میٹیرل ہے ہیرو میٹیرل ہے ان کی واپسی ہونی چاہے اسی طرح سے لیٹسی آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا نمسکر